اب اس جگہیں ہر کے در آفاق گردد بوترام ہر کے در آفاق گردد بوترام سرکار کا موجزہ بھی ہے اور مولا مرتضیٰ کی کرامت بھی ہے نماز سرکار کی تو نہیں قضا ہوئی تھی نا نماز تو مولا مرتضیٰ کی قضا ہوئی تھی اور کونسی قضا ہوئی تھی مزا یہ ہے سرکار مولا مضافرات سب سے پہلا میں نمازی ہوں جس نے سرکار کے ساتھ نماز پڑی اور نماز پڑی کونسی کا نماز اثر پڑی تھی نماز اثر پڑی تھی آج تری نماز اثر کے رنگ لانے کا وقت ہے اثر کسا کر کے سورج گیا واپس لاؤ پہلی پڑی ہی نماز اثر تھی کہا وہ تُو نے جو پیل کر گیا ہے نا تُو کہ سب نمازی کائنات کے امتِ مسلمہ میں تیرے بعد ہی بات ہے پہلا نمازی تُو ہے اور اتفاق سے وہ کتابیں کسی اور مقصد کے لیے لائیں لیکن میرے بیگ میں موجود ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلا نمازی میں ہوں اور پہلی نماز اثر ہے آج سورج گروہ ہو رہا ہے نماز اثر گئی ہے ان کا اثر تُو جانتی ہے میں کون ہوں اور میں جانتا ہوں تُو کون ہے پہلے پڑا ہی تجھے ہے مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے واپس ہا رہا پڑا سبحان اللہ سمجھا ہی ہے باپ مجھے چھوڑ سمجھا ہی باپ علی نے پہلی نماز جو پڑی تھی سرکار کے ساتھ وہ نماز اثری تھی پہل کر جانا بھی کوئی چیز ہے سبحان اللہ مسلم اے اول شیح مردان علی عشق راہ سربایہ ایمان علی مزہ آپ کو بھی آ رہا ہے مزہ مجھے بھی آ رہا ہے میں کلاف و کروڑوں کے مجموع میں بولنے والا آگ بھی ہوں ایک میرا ریکارڈ ہے میں اٹھائیس لاکھ آدمی کے مجمع میں جہاں کے چوالیس ہزار علماء صرف سٹیج پر تھے میں اکیلہ آدمی ہوں جس کے لیے اسرار ہوا تھا اور بولیں جی اور بولیں جی شاہ بلدان علی شاہ بلدان سے زیادہ کسی بھی بزرگ کو مقت نہیں دیا گیا تھا مجھے بھی چھائی منٹ دیا گیا تھا لیکن جو میں کہتا ہوں کہ ایک منٹ لیا گیا تقریر کہی ہے شور مجھ جاتا ہے مولانا کہتے ہیں یہ پانچ منٹ ویری طرف سے بولیں میرا وقت جو آپ کو دے دو آپ بولیں جناب پون گھنٹا بولا تھا شاہ بلدان سے شروع ہو کہا تو جو اٹھائیس لاکھ آدمی کے مجمع میں بولا ہو تھوڑے سے آدمی میں کب مزا آتا ہے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ کوئی ذوق والا بندہ مل جائے تو پھر موسیٰ و خضر کی ملاقاتیں ان کا عیدہ ہونے لگتا ہے بات پر لے پڑ گئی ہے آپ جس طرح یہ بات سمجھ آئی ہے کہ مقاضی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا تو امتوں میں نبی کے بعد جو فیضان ہوتا ہے امتوں میں ولیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے کہا کائنات کے جتنے بھی ولی ہیں وہ علی سے فیض یاب ہیں یار پوری کائنات کے ولیوں سے جب پوچھا جائے تو فیض یاب علی سے ہوں تو پھر بتائیں نعرے تیرے کس طرح لگے جس کا فیضان ہوگا نعرہ اسی کا ہو اور ولی کی طرف سے جو حضائیت ملتے ہیں اس کی قیمت جدہ گانا ہے آپ نے ایک لمحہ پر بھی آگے بھی شہی نہیں دیکھنا میرے طرف میں اگر آگے بھی شہی دیکھو تو بھی ضرورت کے سب کو میں نے دیکھنا ہے لیکن آپ بھی آگے بھی شہی دیکھ رہے ہیں یہ تو مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہیں کہ یہ جو علمِ ظاہری کا فیضان ہے اس پر سٹریس ہونے کی بجائے علمِ باطنیہ پر سٹریس ہونا تباہ ہونا اس کی کیا وجہ ہے کہا لِأَنَّ الْعِلْمَا قَادِیَا جِسَابِو مَعَالُ قُفْر وَلْوَلْا آیَةَ لَا تَجْتُمْ مَعَاہُ کا علم اور کفر ہی کٹھے ہو سکتے ہیں شیطان بہت بڑا عالم بھی ہے بہت بڑا کافر بھی ہے علماءِ یہود بڑے بڑے علماء بھی ہیں بڑے بڑے کفار بھی ہیں علماءِ نصحرہ بڑے بڑے علماء بھی ہیں بڑے بڑے کافر بھی ہیں مرزا قادیانی بہت بڑا عالم بھی ہے اور کافر بھی ہے اور بھی کئی پھر رہے ہوں گے جو عالم بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے ایک ایسا بتلاو جو ولی بھی ہے اور کافر بھی ہے کہا فیضان علی کا ہو اس میں مکسچر نہیں ہوگی فائنات کے ولیوں کی گود کو جب بھی تم کھول کے دیکھو گے تو سب کے گود سے یعواز آئے گی ملینا دولت عرفہ بجد نگاہ علی ہمین راز نبوت ہے بارگاہ علی آپ سمجھ آئیے کہ پھر اس کے بعد اب وہ پوری سابقہ امتوں میں اس فیضان کا عام ہونا اخرجت لن ناس کہاں نہ صادق آگے نا ساری امسانیت کے لیے تمہیں نکالا گیا کہ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں نفع کیا کی کر جو ہی بتا لگی اب جناب کہتے ہیں کہ یہ فیضان آپ کا جو ہے یہ چلتے چلتے پھر آپ کی اولاد میں آگے ورسے میں جاتا رہا یہ جو ہے نا ان نبی یہ نبی کی خصوصیت ہے ولی کا ورسا جاتا ہے کیا بات ہے ولی کا ورسا جاتا ہے ورسا جاتا ہے پکانا ابو حما سالخہ نو پشتے اوپر چل کر کے وہ ولی تھا دو نبیوں کی ڈیوٹی لگائی سمجھا رہی ہے نہیں کہاں تاجد پڑھتے تھے کہاں نہیں تاجد نہیں پڑھتے تھے بہت متقی تھے کہاں بہت متقی نہیں تھے کہاں ان کے علم و دانش کا ان کا کوئی حالہ میں معلوم نہیں ہے تو کہاں اثنی بڑی دو شخصیتوں کی ڈیوٹی کیوں لگی کہاں وہ پیدا ایک ولی کے گھر ہوئے تھے یار ایک ولی کے گھر پیدا ہو تو نبیوں کی ڈیوٹی لگ جائے جو نبی کے گھر پیدا ہو اس کے بعد نہیں کہاں شانہ ابو حما سالخہ ابو نصب کا نام ہے قصب کا نام تو نہیں نہ کوئی یورسٹی کی ڈگری ہے یہ نہ کوئی ایڈوکیشنل سیٹیو کیٹ ہے نہ کوئی ڈپلومہ ہے کسی کے گھر پیدا ہونے کا نام ہے نصب اور ابووت اس قسم میں نصب ہے اگر ان کی ابووت کام آ سکتی ہے تو محبوبِ کبریہ کے ابووت کیوں کام نہیں آ سکتی ہے آئمہ آلِ بیعت پر تقسیمِ ولایت پر معمول ہوئے تو اس کے بعد کہتے ہیں حضرت سمہ بلگا ذالک الفائدوں الہ السید الشیخ عبدالقادر الجیلیے وحوالا ذالک المنصبے الہ یوم القیامہ ومن سمہ قال افلت شبوس الاولینہ وشمسو نا ابداً الالعفق الالا تغربو پہلوں کے سورج طلوع بھی ہوئے غروب بھی ہوئے لیکن ہمارا سورج طلوع ہوا ہے غروب نہیں ہوگا جب تک انسانیت دنیا میں رہے گی اس وقت والی بغداد کا فیضان کیوں بھی بات سمجھائیے اب یہ بات بہت سارے لوگوں نے آج متنازع فی بنا لی ہے کہ جی حضرت غوث کے بارے میں ان کے قدم کے بارے میں ہم تسریم نہیں کرتے اچھا اگر تم اپنے حقیقی باپ کے بارے میں تسریم نہ کرو کہ یہ میرا باپ ہے میں کیا کر سکتا اور نہ میرے پاس کوئی اتھیار ایسا ہے کہ میں ڈراؤں ہوں کہ اپنے حقیقی باپ کو باپ کونی امار ڈالوں گا نہیں یہ میرے اختیارات میں نہیں ہے تو جب اس طرح کی آپ کو آزادی ہے تو یہ کہنے میں بھی تو آزادی ہے لیکن اس وقت کے جوتوں کی برسات کا یقین رکھو جب مار مار کے سر گنجا کر ڈالیں گے تو دیکھیں میں نے کیا کیا انہوں نے کہا کیا کرائے کچھ نہیں عقیدہ تیرا غلط تھا کرنے کرانے کی بیعث حضرت ہوتی ہے جب عقیدہ صاحب نکل آئے